آج ہمارے لیے ایک بہت دکھ کا وشہ ہے ورش 2018 میں ہمیں ایک بہت ہی پرتبابان لڑکی کے بارے میں پتا چلا جو اتر پردیش کے گوتم بدھ نگر زلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی تھی اس لڑکی کا نام ہے صدیق شاہ بھاٹی صدیق شاہ بہت پرتباشالی تھی بہت مہنتی تھی اور ایک غریب پریوار سے ہونے کے باوجود انہیں امریکہ کے بہت بڑے کالج سے پونے چار کروڑ روپے کی سکولرشپ ملی تھی صدیق شاہ کی سفلتہ کی کہانی اس سمیں زی نیوز نے آپ سب کو دکھائی تھی پورے دیش کو دکھائی تھی کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ادیق شاہ باقی کے لوگوں کو بھی پریڑ نہ دیں لیکن کل ایک ساڑک درگھٹنا میں ادیق شاہ کی موت ہو گئی اور ہمیں اس بات کا آج بہت افسوس ہے بہت دکھ ہے کہ جس کی کہانی ہم نے آپ کو بتائی اور آج جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے ہمارے دیش کے سسٹم کے ہاتھوں ادیق شاہ اور اس کے سپنوں نے کیسے دم توڑ دیا یہ آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں لیکن پہلے زی نیوز پر دو ورش پہلے دکھائی گئی وہ ریپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے جس نے ادیق شاہ کو بھارت کے گھر گھر میں ایک پہچان دلا دی تھی جس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد بھارت کے نہ جانے کتنے یوہ پیڈی کے لوگ کتنے لڑکے کتنے لڑکیاں جو ہیں انہیں پریڈا ملی تھی صرف سترہ سال کی عمر میں اس بچی نے اپنے پریوار کا نام روشن کر دیا کچھ ایسا کر دکھایا جس سے پورے دیش کی بچیوں کا سیر گرف سے اونچا ہو گیا ہے یوپی کے زلے گوتم بودھ نگر کے چھوٹے سے گاؤں ڈیری سکینر کی رہنے والی سدیکشہ نے امریکہ میں پڑھائی کی سکولرشپ حاصل کی ہے باروی پاس کر اب وہ امریکہ کے نامی باپسن کالیج میں پڑھنے جائیں گے کالیج نے سدیکشہ کو سو فیصیدی سکولرشپ آفر کی ہے سدیکشہ کو امریکہ میں پڑھائی کیلئے تین دشم لف آٹھ کروڑ روپے کی سکولرشپ ملی ہے دراصل سدیکشہ نے باروی کی پریقشہ میں اٹھانوے فیصیدی انگھ حاصل کی ہے جس کے بعد انہوں نے اس یونیورسٹی میں سکولرشپ کے لیے اپلائی کیا اور سدیکشہ کی مہنت رنگ لائے نہیں سوچا تھا بہت ہاں کیونکہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ گائیڈنس ملی مجھے ہمیشہ پہلے فیملی کی پھر اس کے بعد میرے سکول سے تو یہ ہوتا گیا اور ویسے یہ آفر نہیں ہے یہ میں نے اپلائی کر رہا تھا اور اس کے بعد میرا سیلیکشن ہو گیا تھا کامیابی کی ایک کہانی اتنی بھر نہیں ہے ایک گریب پریبار کی اس بیٹی کی کہانی بہت انسپائرنگ ہے سدیکشہ ایک چائے والے کی بیٹی ہے جی ہاں ان کے پتا چائے بیچنے کا کام کرتے آرثک تنگی اور تمام مسیبتوں سے جوشتے ہوئے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہمیشہ میرے ساتھ میری فیملی کا سپورٹ تھا اور اس کے بعد میرے سکول کی میرے ساتھ فل سپورٹ تھی تو میں بھی اسی وجہ سے آئی وز ایبل ٹو ڈو ڈاٹ اور باقی ساری لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں ایسا نہیں ہے فیملی سپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور جب آپ کے فیملی ساتھ ہوتی ہے تو آپ کو لیک ہزاروں موقعیں مل جاتے ہیں جیسے مجھے ایک رائٹ ٹائم پہ رائٹ موقع ملا تھا سدیکشہ کا کہنا ہے کہ انہیں امریکہ میں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا نئی نئی بھائش آئے جاننے کو ملیں گی وہ پڑھ لکھ کر آئی ایس بننا چاہتی ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا اس کے بعد سدیکشہ امریکہ چلی بھی گئی وہاں پڑھائی بھی شروع کر دی اور جب لوگ ڈاؤن ہوا تو سدیکشہ واپس بھارت آ گئی اور اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے کس کی وجہ سے سدیکشہ بھاٹی کو ورس 2018 میں امریکہ کے بوسٹن شہر کے مشہور بیبسن کالج سے پونے چار کروڑ روپے کی سکولرشپ ملی تھی یہ سدیکشہ کے لیے ایک بہت بڑی سفلتہ تھی کیونکہ بھارت کا ہر بچہ اس طرح کے سکولرشپ کا سپنا دیکھتا ہے اور سدیکشہ کے لیے تو بہت خاص بات تھی کیونکہ ان کے پتا بہت غریب ہیں وہ اپنے گاؤں کی ان گنی چونی لڑکیوں میں سے ایک تھی جو وپریت پرستیتیوں کے باوجود سکول جانے کا اور آگے بڑھنے کا سپنا دیکھ پائی اور اس سپنے کو پورا بھی کر پائی لیکن یہ سپنا ٹوٹ گیا ہمارے دیش کے سسٹم نے سدیکشہ کی اس یاترہ کو بیچ میں ہی روک دیا کل بولند شہر کے پاس ایک سڑک درگھٹنا میں 20 سال کی سدیکشہ کی مرتی ہو گئی کل سدیکشہ بھاٹی اپنے پریوار کے ایک سدسے کے ساتھ موٹر سائیکل پر اپنے ایک دوسرے رشدار کے گھر جا رہی تھی اور تب ہی موٹر سائیکل کا سنتولن بگڑ گیا اور سر کے بل سڑک پر گرنے کی وجہ سے سدیکشہ کی موت ہو گئی بولند شہر کی پولیس اور پرشاسن کا کہنا ہے کہ سدیکشہ جس موٹر سائیکل پر بیٹھی تھی اسے سدیکشہ کا ایک نابالک بھائی چلا رہا تھا اور ان دونوں نے ہی ہی ہیلمٹ پہن کر نہیں رکھا تھا سدیکشہ کا بھائی کچھی سڑک پر گرا اس لیے اسے کم چھوٹ آئی اور وہ بچ گیا جبکہ پکی سڑک پر گرنے کی وجہ سے سدیکشہ کا سر پر کہ سر پر گمبھیر چھوٹ آئی اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی لیکن سدیکشہ کے پریوار کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل سدیکشہ کے چاچا چلا رہے تھے بھائی نہیں نابالک بھائی نہیں چلا رہا تھا بیچ میں اس کا بھائی بیٹھا تھا اور سب سے پیچھے سدیکشہ بیٹھی تھی پریوار کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان تینوں نے ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا اور یہ درگھٹنا سدیکشہ کے ساتھ اس لیے ہوئی کیونکہ سڑک پر کچھ لڑکے ایک دوسری موٹر سائیکل پر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے پریوار کا یہ آروپ ہے کہ جب صدیق شاہ اپنے چاچا اور بھائی کے ساتھ اپنے رشدار کے گھر جا رہی تھی تب ہی راستے میں ایک بولٹ موٹر سائیکل پر سوار دو لڑکوں نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور یہ لوگ بار بار اپنی موٹر سائیکل سے صدیق شاہ کی موٹر سائیکل کا پیچھا کرنے لگے اور اس کے آس پاس سٹنٹ دکھانے لگے ان لوگوں سے بچنے کے لیے موٹر سائیکل چلا رہے صدیق شاہ کے چاچا نے اچانک بریک لگا دیے اور پیچھا کرنے والی موٹر سائیکل سے ان کی ٹکر ہو گئی اور پھر یہ درگھٹنا ہوئی اس درگھٹنا کی جانچ پولیس کر رہی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم دوش کس کو دیں گے ہمیں دوش کسے دینا چاہیے صدیق شاہ کی موت کے لیے ذمہ دار کسے کہیں ہم ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ ہمارے دیش کے غلط طور طریقے ہمارا سسٹم اور بھرشتہ چار سہنے کی ہماری عادت نے ایک ہونہار لڑکی کی سفلتہ کی یاترہ کو بیچ میں ہی روک دیا جس جگہ پر یہ حدثہ ہوا وہ جگہ صدیق شاہ کے گھر سے پیتیس سے چالیس کلومیٹر دور ہے لیکن آپ سوچئے اس دوران کسی بھی ٹریفک پولیس کرمچاری نے صدیق شاہ کی موٹر سائیکل کو روک کر یہ نہیں پوچھا کہ اس نے ہیلمیٹ کیوں نہیں لگایا ہے آج ہم ایک ایک کر کے آپ کو ساری بات بتانا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ صدیق شاہ کا پریوار جھوٹ بول رہا ہے یا پولیس جھوٹ بول رہی ہے پولیس یہ کہتی ہے کہ صدیق شاہ اور اس کے بھائی نے ہیلمیٹ نہیں پینا تھا بھائی نابالک تھا وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا اس پولیس سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر نابالک لڑکا موٹر سائیکل چلا رہا ہے چالیس کلومیٹر تک چلاتا رہا اس نے ہیلمیٹ نہیں پینا ہے اس کے پیچھے صدیق شاہ بیٹھی تھی بیس سال کی اس نے بھی ہیلمیٹ نہیں پینا تھا اور چالیس کلومیٹر وہ آگے نکل گئے اور کسی نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی صدیق شاہ پچھلے دو ورشوں سے امریکہ میں رہ رہی تھی امریکہ کے زیادہ تر راجیوں میں اکیس ورش تک کی عمر کے لگوں کے لیے ہیلمیٹ لگانا انیوارے ہے جبکہ بھارت کے قانون کے مطابق آپ کی عمر چاہے جو بھی ہو آپ بینا ہیلمیٹ لگائے بینا ہیلمیٹ پہنے کسی بھی ٹو ویلر وہاں کی سواری نہیں کر سکتے اور 18 ورش سے کم عمر کے وقتی کو تو وہاں چلانے کی بھی اجازت ہمارے دیش میں نہیں ہے ورش 2018 میں بھارت میں سڑک درگھٹناوں میں 2300 لوگوں کی جان صرف اس لیے گئی تھی کیونکہ انہوں نے ہیلمیٹ نہیں پہن رکھا تھا ورش 2018 میں ہی تیس سو سے زیادہ نابالگ بچوں کی موت بھی ایسے ہی سڑک درگھٹناوں میں ہوئی تھی اس لیے اگر سچ یہ ہے کہ صدیق شاہ اور اس کا نابالگ بھائی بینا ہیلمیٹ پہنے موٹر سائیکل کی سواری کر رہے تھے تو یہ اپنے آپ میں ہمارے دیش کے سسٹم کی بہت بڑی اصفلتا ہے اگر صدیق شاہ اور اس کا بھائی امریکہ جیسے دیش میں رہ رہے ہوتے تو وہاں ایسا بلکل نہیں کر پاتے چاہ کر بھی وہ ایسا نہیں کر پاتے صدیق شاہ اسی سال مارچ کے مہینے میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے امریکہ سے بھارت اپنے گھر آ گئی تھی اور 20 اگست کو صدیق شاہ ایک بار پھر سے امریکہ جانے والی تھی صدیق شاہ امریکہ میں انٹرپنیورشپ کا کورس کر رہی تھی اور صدیق شاہ کو جو پونے چار کروڑ روپے کی سکولرشپ ملی تھی اس میں یہ سارے خرچے شامل تھے یعنی صدیق شاہ ایک سفل ادیمی بننا چاہتی تھی اور اگر وہ جیویت رہ جاتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں اچھی خاصی سفلتہ بھی حاصل کر لیتی ایک دن اپنے سپنوں کو پورا کر لیتی لیکن اس سے پہلے ہی یہ درگھٹنا ہو گئی اور صدیق شاہ کے ساتھ ساتھ اس کے پریوار کے بھی یہ سارے سپنیں ٹوٹ گئے 2018 میں جب یہ سکولرشپ ملی تھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے دو سال بعد یہ لڑکی صدیق شاہ ہی نہیں رہے گی اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سڑک درگھٹناوں کو لے کر ہماری سہن شیلتا شاید پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے سڑک درگھٹنایں ہمیں پریشان نہیں کرتی سڑک درگھٹناوں میں ہونے والی موت ہمیں پریشان نہیں کرتی ایسی درگھٹناوں پر ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی قسمت ہی خراب تھی شاید بھگوان کی یہی مرضی تھی ہونی کو کون ٹال سکتا ہے اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا اور ہم ایسے ہی مرنے والوں کو جو سڑک درگھٹنا میں مارے جاتے ہیں ان کی قسمت پر ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور ایک بار بھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کیا اسے بچایا جا سکتا تھا